بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم ہم آپ کو کیتھرین آزم جسے کیتھرین دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے روس کی ملکہ کیتھرین ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی آزم کا لاحقہ لگایا جاتا ہے مردوں میں بھی یہ عزاب کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے اور خواتین میں تو شاید کیتھرین کے علاوہ اس کی مشتہک کوئی اور نہ نکلے اس کے دور میں روس کی زرحدیں بہرہ اسود سے لے کر یورپ کے مغرب تک پھیل گئیں اور روس کی وہ عظیم الشان سلطنت وجود میں آئی جس کے نشانات بیسویں صدی تک قائم رہے کیتھرین کا اصلی نام صوفی فریڈریک اگسٹوان انالیف زربر تھا وہ سترہ سو نتیس میں پولینڈ میں پیدا ہوئی سترہ سو چوالیس میں وہ روس چلی آئی اور سترہ سو پینٹالیس میں اس کی شادی پیٹر دی گریڈ کے پوتے اور روس کے پایا تخت کے وارث گرینڈ ایوک پیٹر آف ہولیسٹین سے ہو گئی سترہ سو باسٹھ میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا لیکن یہ کاروبار حکومت اسے صرف چند ماہ تک چلانا نصیب ہو سکا اپنے قابل نفرت اتوار اور آقبر نان دیشان اقدامات سے اس نے جلد ہی دربار چرچ اور فوج کے اہم اناثر کو اپنا دشمن بنا لیا اور کیترین سے جان چھڑانے کے لیے اشارے بھی دینے لگا چنانچہ جلائی سترہ سو باسٹھ میں کیترین نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ لڑ دیا اور اس کی جگہ خود حکومت سمالی چند روال بعد پیٹر قتل کر دیا گیا اگرچہ قتل کا شبہ کیترین پر کیا گیا لیکن در حقیقت اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا بہرحال کیترین کی حکومت مستحکم ہو گئی اور آئندہ چونتیس برس تک کے لیے روس کا تخت اس کے زیرے تصرف رہا کیترین کا دور حکومت اس کی بھرپور اور وسیع خارجہ حکومتی عملی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار گنا جاتا ہے اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ دو بڑی جنگیں لڑ کر روس کی سلطنت کو بیرہ اسود کے ساحلوں تک پچھا دیا ہے اور پروشیا اور آسٹیا کی حکومت کے ساتھ مختلی مہادے کر کے پولینڈ کو تین حصوں میں بانٹ لیا اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت بستی یورپ تک پھیل گی اس میں مغربی طرز زندگی کو رواہ دینے کا جو کام پیٹرزی گریڈ کے عہدی حکومت میں شروع ہوا تھا کیترین نے اسے اروج پر پہنچا دیا اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغربی بنانے میں اہم کردار ادا کیا سترہ سو چھوہتر میں غلاموں مزدوروں اور نچلے طبقے کے افرار کے ایک گروپ نے کیترین کے خلاف بغاوت کر دی ان کی بغاوت کا مقصد کیترین کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے سربراہ ایمان لیان پگاشیوں کو تخت پر بٹھانا تھا ایک وقت تک باغو نے اگرچہ بہت سی کامیابی حاصل کی اور ایک بڑے رکبے پر قبضہ کر لیا لیکن جب کیترین کی تربیہ یافتہ بقاعدہ ہوا سے پالا پڑا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بغاوت فور ہو گئی ایمان لیان کو افر کے اپنے ساتھیوں نے پگڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا جسے ماسکو لاکر موٹسر سے عدالتی کروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی کیترین کے دور میں روس نے تلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمائیں ترقی کی روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا کیترین نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اس نے روس میں نئی تلیمی نظام کا افتتا کیا اور کئی بڑے تلیمی دارے قائم کیے کیترین نے تیبی سلطوں کو بہترین سے بہترین بنانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور تیبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا اس کے کیا ہوئے ایک تعمار کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف عدویات بلکہ سرجری کے علاق بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا سترہ سو چھانوے میں فالد کے اچانک حملے نے ملکہ کیترین کی زندگی کی دور منکتے کر دی کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گریفٹ میں نہ لے لیتی تو اس سے پہلے کہ نپولین روس پر حملہ کرتا وہ فرانس پر حملہ کر دیتی کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا اور کیترین انقلاب کے انتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصبر کر رہی تھی اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا کی تاریخ بہت مشکل ہو جاتی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ موسیقی